السلام علیکم رحمت اللہ میرا نام محمد سوراب ہے میرا ایک سوال ہے ایک بیٹی کے اپنے باپ کے جائداد میں کتنا حصہ ہے بڑے مہربانی ہوگی آپ بتائیں السلام علیکم رحمت اللہ بھائی کا سوال یہ ہے کہ ایک بیٹی کا اپنے باپ کی جائداد میں کتنا حصہ ہے یعنی ایک شخص فوت ہو گیا اب اس کی ایک بیٹی ہے یا اس کی بیٹیاں ہیں تو ان کا حصہ کتنا بنتا ہے اپنے باپ کی جائداد میں تو دیکھئے نارمل حالات میں بیٹی کی تین حالتیں ہو سکتی ہیں تین شکلیں ہو سکتی ہیں باپ کی جعداد میں حصہ پانی کو اللہ رب العالمین نے سورہ نسا میں کہا ہے یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حضر انسائن فانکنن نسائن فوقسنتین فلہن ثلثہ معقرب وانکانت واحدتن فلہن نس اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری اولاد کے بارے میں یہ حکم بتاتا ہے کہ اگر تمہاری اولاد میں بیٹا بیٹی دونوں ہیں تو تمہارے مرنے کے بعد ان کا حصہ اس طرح ہوگا کہ جو لڑکے کو ملے گا وہ ڈبل ہوگا بنسبت اس حصے کے جو لڑکی کو ملے گا یہ پہلی حالت ہے بیٹی کے حصہ پانے کی کہ بیٹی اگر بیٹے کے ساتھ ہو تو پھر کیا ہوگا کہ جن لوگوں کا حصہ فکس ہے جیسے ماں ہے باپ ہے ان لوگوں کا حصہ دینے کے بعد جو کچھ بچے گا جو ریمائننگ شیئر ہوگا اس ریمائننگ شیئر کو اولاد میں اس طرح باتیں گے کہ بیٹے کو ملے ڈبل اور بیٹی کو ملے اس کا آدھا مثال کے طرح پر کسی کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو جو اصحاب الفرائز ہیں جن کا حصہ فکس ہے جیسے ماں باپ ہے یا بیوی ہے ان کا حصہ نکالنے کے بعد جو بچتا ہے اس کا ہم تین حصہ کر دیں گے چونکہ ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی اس لئے تین حصہ کریں گے دو حصہ بیٹے کو اور ایک حصہ بیٹی کو تو یہ پہلی شکل ہے بیٹی کے حصہ پانے کی کہ اگر بیٹی بیٹے کے ساتھ ہے تو ریمائننگ شیئر میں اس طرح حصہ پائے گی کہ جو بیٹے کو ملے گا وہ ڈبل ہوگا اور اس کا جو آدھا ہوگا وہ بیٹی کو ملے گا یہ پہلی شکل ہے دوسری شکل بیٹی کے حصہ پانے کی یہ ہے کہ صرف بیٹیاں ہوں بیٹے کے ساتھ نہ ہوں لیکن ان کی تعداد دو یا دو سے زائد ہو ساتھ میں بیٹے نہیں ہیں تو ان کا حصہ ہے دو تہائی دو بٹا تین کل مال میں سے پہلی شکل میں تو بچے بھی مال میں سے حصہ تھا لیکن اس شکل میں کہ اگر کسی کی بیٹیاں ایک سے زائد ہیں اور اس کے بیٹے نہیں ہیں تو باپ کے مال کا یعنی کل مال کا دو بٹا تین حصہ ان بیٹیوں کو ملے گا اللہ نے قرآن میں کہا اس آیت کا مطلب ہے کہ بیٹیاں دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کو سلسہ ماتا رکھ یعنی تارکے کا دو بٹے تین حصہ ملے گا ایک حدیث بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد بیٹیوں کو دو بٹے تین حصہ دلایا ہے دو بیٹیاں تھیں ان کو دو بٹے تین حصہ دلایا ہے مثال کے طور پر باپ کے پاس اگر تین کروڑ کی جائداد ہے تو دو کروڑ بیٹیوں کو ملے گا اور باقی ایک کروڑ دوسرے جو اسباب اگرہ ہوں گے ان کو ملے گا تیسری شکل بیٹی کی حصہ پانے کی یہ ہے کہ بیٹی تنہا ہو اکلوتی بیٹی ہو صرف بیٹی ہو بیٹا نہ ہو اور کوئی دوسری اور بیٹی بھی نہ ہو یعنی ایک شخص کی صرف اکلوتی بیٹی ہے کوئی بیٹا نہیں ہو دوسری بیٹی بھی نہیں ہو تو اس کیس میں بیٹی کا جو حصہ ہوگا وہ باپ کے کل مال کا آدھا ہوگا اللہ نے کہا قرآن میں کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہے اکیلی بیٹی ہے تو اس کا حصہ نصف ہے یعنی آدھا یعنی اگر کسی مرنے والے کے پاس دو کروڑ کی جاداد ہے دو کروڑ ہے جاداد جس کو باٹنا ہے اس کے وارثین میں سے تو دو میں سے ایک کروڑ اس کی بیٹی لے گی اور باقی ایک کروڑ اس کے دوسرے جو رشتہ دار ہیں اسباب وغیرہ ہیں ان کو جائے گا یہ تین شکلیں ہوتی ہیں عام طور سے بیٹی کے حصہ پانے کی یا تو بیٹی بیٹے کے ساتھ ہوگی اور ون ڈبل کے حساب سے اس کو حصہ ملے گا یا پھر یہ ہے کہ صرف بیٹیاں ہوں گی ایک سے زائد تو دو بٹے تین کل مال کا ان کو ملے گا یا صرف یہ ہے کہ اکیلی بیٹی ہو تو کل مال کا آدھا حصہ اس کو ملے گا ایک چوتھی شکل بھی ہوتی ہے لیکن بہت کم ہوتی ہے بیٹیوں کے حصہ پانے کی چوتھی شکل ہوتی ہے اور بہت کم ہوتی ہے وہ یہ کی باپ کی کل جائداد بیٹی کو مل جائے دیکھیں نارمل حالات میں ایسا نہیں ہوتا ہے بیٹی کو جب بھی ملتا ہے پورا نہیں ملتا ہے کچھ ملتا ہے اور کچھ کسی اور کو جاتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساری جائداد بیٹی کو مل جاتی ہے یہ کب ہوگا یہ تب ہوگا جب ایک مرنے والے کی صرف بیٹی ہوں یا بیٹیاں ہوں اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا رشتے دار ہو ہی ناصری سے کوئی بھی رشتے دار نہ ہو یعنی مرنے والے کا بھائی نہ ہو اس کے بھتیجے نہ ہو اور کوئی سری سے ہے ہی نہیں صرف لے دے کہ یہ بیٹیاں ہیں تو کل جائداد ان کو مل جائے گا یعنی اگر دو ہیں تو دو بٹے تین فرزن یعنی ان کا حصہ ہے ہی لیکن جو بچے گا وہ آپس ریٹن ان کو دے دیا جائے گا یعنی کل ان کو مل جائے گا اکیلی بیٹی ہے تو آدھا تو اس کا حصہ ویسے بنا ہی ہے باقی آدھا اصل میں دوسروں کو ملنا چاہیے تھا لیکن دوسرا کوئی اویلیبل نہیں ہے تو یہ آدھا اسی کو ریٹن کر دیا جاتا ہے یہ ایک شکل ہے چوتھی شکل بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والے کا دوسرے رشدار کسی وجہ سے بلوک ہو جاتے ہیں محروم ہو جاتے ہیں محجوب ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص ہے نو مسلم ہے نیا نیا مسلمان ہوا ہے مسلمان ہونے کے بعد اس نے شادی کیا اور اس کی ایک بیٹی ہوئی اب اس کی کوئی اور اولاد نہیں ہے ایک بیٹی ہے کوئی بیٹا نہیں ہے اب اس نے کروڑوں کی جادہ چھوڑا ہے تو کروڑوں کی یہ ساری جادہ اس کی بیٹی کو دے دیا جائے گا باقی کسی کو نہیں دیا جائے گا کیونکہ یہ جو نو مسلم ہے اس کے باپ کو بھی جادہ مل سکتی تھی لیکن اس کا باپ غیر مسلم ہے اس لئے بیٹی کو جو آدھا ملنا چاہیے تھا آدھا جانا چاہیے تھا اس کے دوسرے رشدار کو مثلا باپ کو جانا چاہیے باپ بلوک ہے کیونکہ یہ نون مسلم ہے اس لئے باپ کو نہیں دے سکتے مرنے والے کے بھائی کو بھی مل سکتا تھا اور بھائی ہے بھی لیکن بھائی غیر مسلم ہے اس لئے وہ بلوک ہے اس کو بھی نہیں دے سکتے تو کل ملا کر لے دے کے اس کی یہ ایک بیٹی ہے اس لئے آدھا تو اس کو دے دیں گے جو کہ اس کا حصہ تائیں ہیں اور باقی جو آدھا بچ جاتا ہے وہ بھی اسی کو ریٹن کر دیں گے تو یہ جو چوتھی شکل ہے بیٹی کو یا بیٹیوں کو ساری زیادت باپ کی ساری زیادت اٹھا کے دے دیتے ہیں یہ کبھی کبھی ہوتا ہے ورنہ عام حالات میں بیٹیوں کی تین حالتیں ہوتی ہیں تین شکلیں ہوتی ہیں جو شروع میں میں نے آپ کے سامنے رکھا تو یہ تفصیل ہے اور اس سوال کا جواب ہے کہ باپ کی جاداد میں بیٹی کا کیا حصہ ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا